بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ نے دیکھا کہ مریم صفدر صاحبہ نے آج خاجہ صادر فیق صاحبہ ایک گھار ہو گئی اور وہاں پہ انہوں نے جو میڈیا سے بات کی اس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کو جو نیشنل ڈویٹمنٹ کونسل کا حصہ بنایا گیا ہے اس پر انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے یہ اعتراض کیا ہے کہ ان کو کیوں اس فورم کا حصہ بنایا گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی دھمکی دیا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اٹھائے جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی یا مریم صفدر کہہ لیں ان کی پریشانی یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو کل سے یہ جو ہم نے ایک بات کہنا شروع کی ہے کہ پاکستانی سیاست کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی شروع ہو چکا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ معاملات اسی طرح تیزی سے آگے بڑھیں گے آپ نے آج دیکھا کہ مولانا فضل الرمان یہ کہتے ہیں کہ بجٹ کو میں مسترد کرتا ہوں اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسلام آباد لوگ ڈون کیا جائے گا پھر مریم صفدر آج کہتی ہیں کہ اب مفاہمت کی سیاست کو خیر بات کہہ چکے ہم کچھ عرصہ خاموش رہے تاکہ حکومت ایکسپوز ہو جائے اور اب ہم دوبارہ مضاہمت کی سیاست کریں گے یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ عرصہ خاموش رہے وہ خاموشی کی وجہ وہی تھی جو وزیراعظم عمران خن بتا چکے ہیں کہ این ار او کی کوشش کی جاری تھی این ار او مانگا جا رہا تھا اب جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ این ار او نہیں ملے گا تو اب دوبارہ وہ مضاہمت کی سیاست پر آ رہے ہیں اور مضاہمت کی سیاست کی وجوہات یہ ہیں کہ اس وقت نواز شریف کی زمانت کی جو ترخواست ہے وہ اسلام آبادہی کورٹ میں زیر سمات ہے چوبیس ہزار عرب کے جو کرز اجات ہیں ان کے آڈٹ کے لیے جو کمیشن ہے اور نئی کچھ ایسے کبانین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں اور یکم جولائی سے جو ٹیکس چوروں کے خلاف کروائیوں نے جاری ہے اس میں بڑے بڑے وہ بزنس میں رہیں گے جو ان حکومتوں سے پشلیوں سے فائدہ لے کے ٹیکس چوری کر رہے تھا اور ان کے خلاف کروائی نہیں ہوتی تھی ہر طرف ہر محاصل پر آپ دیکھ رہے ہیں تیزی آ رہی ہے سپریم گورٹ بھی ایکٹیو ہو رہی ہے دوبارہ خوصہ صاحب نے آج جو چیزیں کہیں وہ میں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کا بھی اب اس چیز سے کیا تعلق ہے کال میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شہرہ دستور پر واقع تین عمارتیں جو ہیں پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور وزیراعظم سیکٹیریٹ تینوں میں سرگرمی تیز ہو گئی ہیں اور ان کے اپوزٹ جو ادارے ہیں چاہے وہ ایف بی آ رہے ہیں یا دیگر ادارے ہیں ان میں بھی ایکٹیویٹی دارستہ سے تیز ہوتی جاری ہیں ایک پوری آپ کو آنے والے دنوں میں دن بدن جو ہے وہ شدت نظر آئے گی معاملات میں اور سرگرمی آپ کو تیز ہوتی نظر آئیں گی یہ جو نیشنل ڈویلمنٹ کونسل بنی ہے اس نے جہاں پر آئندہ کے معاہدوں کو دیکھنا ہے وہاں پر یہ جو چوبیس ہزار ارب رپے کی جو چیزیں آتی رہیں گی وہ بھی امکان یہی ہے کہ اس کونسل کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ مریم سفدر صاحبہ کو اتراز اسی لیے ہے کیونکہ دیکھیں ایک چیز تو اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ہر وہ جی ای ٹی ہر وہ انکوائری کمیشن جس میں آرمی کے نمائندے ہوتے ہیں فوج کے نمائندے ہوتے ہیں وہاں پر تو کوئی چیزیں نکلتی ہیں لیکن جہاں پر فوج کے نمائندے شامل نہ ہو وہاں پر کچھ بھی نہیں نکلتا آپ نے دیکھا پاناما میں جو چیزیں سامنے آئیں فیک اگوٹس میں جو چیزیں سامنے ہیں وہ اس لیے آئیں کیونکہ وہاں پر فوج کے نمائندے وہ شامل تھے اب جو مریم سفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں اس کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جانا چاہیے تو وہ حمد کریں پارلیمنٹ کی اجلاس چل رہا ہے اپنے حرقین کو حکم دیں کالی جمع کروائیں یہ اس وقت اتنی جرت نہیں ہے ان میں کہ یہ کھل کے اس طرح سے سامنے آئیں بس یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے سپیس نہ دی تو پھر ہم اس طرح سے ایسے اقدامات کریں گے ایسے بیانات دیں گے جس سے عالمی سطح پر پاکستانی اداروں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنے کرنا پڑے گا ان کے خلاف پر اپنے گنڈا ہوگا تو یہ مریم سفدر صاحبہ اب اداروں کو ایک پر بلیک میل کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے سپیس دی جائے امنانفان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نواز شریف کو باہر جانے دیں آپ کا کیا لینہ دینا نواز شریف سے آپ اس کو جانے دیں باہر اور اسی طرح یہ امنانفان کو ڈرائے جاتا تھا کہ اگر آپ نے آسف علی زرداری کو گریفتار کیا تو اسی دن حکومت گر جائے گی یہ ہمارے آٹھ بجے کے ایک پرگیم کرنے والے انکر ہیں جو مسلسل حکومت کو ڈراتے تھے تو آپ نے دیکھ لیا زرداری صاحب گریفتار ہیں نواز شریف گریفتار ہیں حمزہ شباز گریفتار ہیں جو محسن داورد علی وزیر گریفتار ہیں فریال تالپور گریفتار ہیں کچھ بھی نہیں ہوا کہیں پہ لوگ نہیں نکلے تو ایک یہ میڈیا کے ذریعے ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے ٹرائے جاتا ہے اور امنان خان نے تو کہا تھا انہوں نے کہا امنان خان اب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں ہوں گا جس نے جو کرنا ہے کرلے اتحاد ہی چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں اب میں اپنی بات پہ کرو ہوں اور میں کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹوں گا البتہ ایک چیز کی اوپر چال رہی ہے جو پروڈکشن آٹر والی خبر چلی کہ امنان خان نے کہا ہے پروڈکشن آٹر جاری نہ کی جائیں اس بارے میں وزیراعظم ہو اس نے یہ تصدیق نہیں کی کہ یہ امنان خان نے کہا ہے یہاں پہ شاید تھوڑا سا کوئی تھوڑا سا کمپروڈمائز ہو جائے کہ پروڈکشن آٹر جاری کر دی جائیں اس آب تک ہے لیکن اوورال جو چیزیں ہیں جو ان کو این ارو دینا ہو ڈیل دینی ہو ڈیل دینی ہو اس حوالے سے امنان خان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ ہمارے دوست ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے حسناز ملک صاحب سپریم گورڈ کے نپورٹر ہیں انہوں نے ایک ایک ایکسکلوسف خبر دی جس میں انہوں نے بتایا کہ مریم اور گلاول کی جو ملاقات تھی اس میں یہ تیہ ہو گیا تیہ ہو گیا ہے کہ اتفاق ہو گیا ہے کہ صادق سنجانی صاحب کو ہٹا دیا جائے اور آرام سے ہٹایا جا سکتا ہے اپوزیشن ہٹا سکتا ہے ان کے پاس اخصیحت ہے سینٹ میں لیکن اگلے دن پھر ہمارے دوست ہیں ساکیب ورک وہ بھی ایکسپریس نے اسے ہیں انہوں نے یہ خبر لگائی کہ ان کی جتنی پی ایم ایلین کے سینٹرز ہیں پتہ ہی نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے سادق سنجانی کو اٹھانے کی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دن بیان دیتے ہیں جب وہ میڈیا میں آتا ہے پھر ان کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے تو پھر اگلے دن یہ فیش آٹ جاتے ہیں اب مریم نواز نے آج بھی یہ کہا ہے پریس بریفنگ میں جس سے یہ ثابت ہوا کہ جو حسنات ملک صاحب تھے ان کی خبر بھی ٹھیک تھی خبر ساکیب ورکی بھی غلط نہیں ہے حسنات ملک صاحب بھی خبر درست تھی کہ مریم اور بلاول میں یہ اتفاق ضرور ہوا لیکن باقی نیچے والوں سے پوچھا سینٹرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت فیصلے مریم نواز کر رہی ہیں اس سے شباز شریف کا باقی پارٹی کا کوئی لینے دینا نہیں ہے اور اب وہ کیونکہ بلاول اور مریم دونوں میں ایک چیز کومن ہے کہ پاکستان کے فوج کے حوالے سے دونوں کا بیانی ہے ایک جیسا ہے دونوں وہ بیانات دیتے ہیں جس کو پھر عالمی میڈیا استعمال کرتا ہے بارکلی میڈیا استعمال کرتا ہے اور آج جو مریم صفدر نے ایک بات کہی وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ نوکر کی تنخرہ کی انہوں نے یعنی کہا کہ عمران خان فوج کا نوکر ہے جو فوج کہہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے تو مریم صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جب کالا کوٹ پہن کر میمو گیٹ میں گئے تھے پیبلز پارٹی کے حکومت کے اخلاف آج وہ اطراف کرتے ہیں کہ وہ فوج کے کہنے پہ گئے تھے نوکر تو پھر وہ بھی تھے آپ چلو اس کو چھوڑ دیں نواز شریف صاحب کو سیاست میں لانے والا کون ہے جنرل جلانی نواز شریف کو بنانے والا کون ہے کس کی گود میں ان کی پرویش ہوئی زیاء الحق نواز شریف زیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہوگے قسم کھاتے ہیں کہ میں آپ کے مشن کو آگے پڑھوں گا زیاء الحق کہتے ہیں کہ نواز شریف میرا رہنی بیٹا ہے نواز شریف کہتے ہیں کہ میں آپ کے مشن کو آگے پڑھوں گا اس وقت نواز شریف کہتے تھے بھٹو جیلی شہید ہے اس وقت نواز شریف جو زمان نواز شریف کی جماعت بینظیر کے لیے استعمال کرتی تھی آج وہی بینظیر جو ہے ان کا بیٹا آج وہ اسی مریم کو مل رہا ہے جس کے والد نے بینظیر کے حوالے سے فیک تصاویر بنوا کے وہ وائرل کروائی تھی اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ وہی نواز شریف اور ان کی بیٹی ہیں وہ نواز شریف جس کو زیاء الحق جس کو بھٹو کا قاتل بیبلز پارٹی کہتی ہے اس کے روحانی بیٹے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی دس بارہ دن پہلے جس میں میں نے بینظیر کی کتاب میں سے آپ کو بتایا تھا اور میں نے کہا شاید بلاول نے پڑھی نہیں ہے اپنی ماں کی کتاب کے انہوں نے بتایا تھا کہ زیاء الحق نے جو روحانی والد تھے نواز شریف صاحب کے انہوں نے بینظیر اور ان کی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب بھٹو کا پھانسی دی گئی تھی اور کیا گزری تھی بینظیر اور ان کی والدہ پہ لیکن آج وہ بلاول وہ ساری کچھ بھول گئے ہیں زیاری بات ہے مفاد ہے اپنا والد کو بچانا ہے اور آج آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ مریم سبدر سے سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آسوالی زرداری بے گناہ ہے وہ اس کا جواب نہیں دیتی کہ وہ بے گناہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ نیب کو بڑی آنکھیں ہیں ان کی لیکن ان کو بیولز پارٹی اور نونلی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی علیمہ باجی نظر نہیں آتی علیمہ خان کے حوالے سے میں آپ کو کوئی 73 بار بتا چکا ہوں کہ علیمہ خان کا کیس مریم نواز سے کیسے مختلف ہے علیمہ خان نے جب وہ اساسے جدادیں بنائی اس وقت عمران خان وزیراعظم نہیں تھے اور نہ ہی وہ عمران خان کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی نواز شریف کے بچوں نے جب اساسے جدادیں بنائی اس وقت نواز شریف وزیراعظم تھے اس کے علاوہ ان کے وہ مسلسل تیس سال سے مختلف ایسے عودوں پر رہے ہیں جو برہراس قومی خزانہ ان کے زیرے اثر تھا ان کے کینٹرول میں تھا عمران خان پہلی بار وزیراعظم بنے ہیں اس سے پہلے وہ وزیر تک کوئی نہیں رہے نہ ہی ان کی بہن ان پر ڈیپینڈنٹ تھی ان کی بہن ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے اور ان کے اوپر پرائیویٹ سٹیزن والے قوانین اپلائی ہوں گے جیسے باقی لوگوں کو کہا گیا کہ انہوں نے ٹیکس اگر چوری کیا تھا تو ان پر جمعانے ہوئے سپریم کورٹ کے جو پورسیڈنگ چلتی رہی اسی طرح علیمہ خان کے اوپر ہوا علیمہ خان کا اور مریم نواز کے جو کیس ملانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ جان بوجھ کر ملانے کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ علیمہ خان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہ وہ بیروکریٹ رہے ہیں نہ وہ کوئی وزیر رہی ہیں نہ وہ کو مشیر رہی ہیں نہ وہ کوئی رکنے اسمبلی رہی ہیں نہ ہی وہ ابنان خان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہی ہیں اس لئے ان کا کیس جو ہے وہ مختلف ہے پھر نواز شریف صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ کون جو ہے کس طرح کس کا کس کے آدمی استعمال ہوتا ہے بلکہ میمو گیٹ کے بارے میں میں ہوں کہ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ جو وکیل کیے تھے نواز شریف صاحب نے میمو گیٹ کمیشن میں ان کی فیصلیں بھی فوج نہیں ادا کی تھی باقی ساری باتیں چھوڑیں انیس سو نوے کے الیکشن اسکر خان کیس انیس سو نوے کے الیکشن میں نواز شریف صاحب نے خلائی مخلوق سے پیسے لے کے اور بے نظیر کو حیرانے کی کوشش کی تھی یہ آج تک وہ کیس چل رہا ہے کہ کیسے نواز شریف خلائی مخلوق کے ہاتھوں استعمال ہوئے تھے تو نواز شریف صاحب تو خود خلائی مخلوق کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں ان کو بنانے والی خلائی مخلوق ان کو آگے لانے والی خلائی مخلوق ان کی تو پرمش آمروں کی گود میں ہوئی ہے اور آج وہ انقلابی بن گئے ہیں آج وہ نظریاتی جو ہیں وہ بن گئے ہیں اس کے علاوہ مریم نواز صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ وہ نئی نسل کی آواز ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آج ایک صحافی نے بڑا اچھا سوال کیا وہاں پہ انہوں نے کہا ہے آپ کہتے ہیں آپ تحریک چلائیں گی اس سے پہلے بڑی بڑی گریفتاری ہوئی نون لگی ہم نے دیکھا کہ لاہور جیسے شہر میں ایک سو لوگ بھی نہیں نکلے تو آپ کیسے تحریک چلائیں گی اس کے اوپر بھی آئیں پائیں شائیں کوئی صاحب جواب نہیں دیا پھر جب اینڈ پہ ایک صحافی نے سوال کیا بینہ ملک کے حوالے سے مریم نواز سے تو انہوں نے بینہ ملک کے حوالے سے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہ یہ وقت ضائع کرنے والا سوال ہے کیونکہ صحافی نے سوال کیا تھا کہ ایک طرح بینہ ملک آپ کے حلاف ٹویٹ کر رہی ہیں آپ کی اور اکینہ اسمبلی ان کے خلاف جو زمانی استعمال کر رہی ہیں خواتین تو کیا یہ مناسب ہے اس پہ وہ آئیں بائیں شائیں کر کے اور نکل گئی تو اب اس وقت مریم صفدر اور ان کے انکل مولانا فضل الرمان وہ بہت اگریسیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور وجہ یہ ہی ہے کہ اگلے چھ امار جو ہیں وہ اے میں باکستانی سیاس وگر ٹوینٹی ٹوینٹی ہے ایک طرف جو کمیشن ہے چوبیس ازار عرب کا آڈٹ کرنے والا وہ جو ہے کمیشن وہ کام کر رہا ہوگا کیسز ترس سے آگے پاڑے ہوں گے سپریم کورٹ بھی ایکٹیو ہونے جاری ہے نیب کے معاملات میں نیب کی کیسز میں اور امنان خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں امنان خان پیچھ آٹنے کو تیار نہیں ہے تو یہ ساری بجوہات ہیں کہ اب آخری ایک مارکہ لڑنے جاری ہے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرمان میں بیبلز پارٹی کا بھی نہیں کنفرم کہ وہ کسہ تک ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ بیبلز پارٹی ابھی بھی لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہے اس لئے تارک عزیز صاحب کی روزنامہ دنیا نیوز میں آج سٹوری تھی آقال تھی کہ نون لگ کو سمجھ لگئی ہے کہ بیبلز پارٹی سڑکوں پر نہیں آئے گی تو آپ وہ جو ہیں اکیلے مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ میں جلسے کروں گی گو کہ آپ وہ جب جلسے کریں گی تو لاک پتہ جائے گا نہ پٹواری ہوں گے نہ ڈی سی اوساد ہوں گے نہ ڈی پی ہوں گے نہ سرکاری وسائل ہوں گے اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ مریم صدر صاحبہ آج کال جہاں جہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے خدا نہ خاصتا کسی کی اللہ تعالی سب کو زندگی دے لیکن یہ ایک حصہ ہے سب نے اس دنیا سے جانا ہے جہاں جہاں فوتگی ہوتی ہے وہاں تازیت کے لیے جاتی ہیں اور تازیتی جو جلسہ ہوتا ہے تازیتی جو سمینار ہوتا ہے جو پرگیم ہوتا ہے وہاں جا کے اور صحیح سی تقریر کر دیتی ہیں شاید اب وہ یہی ڈھونے گی کہ کہاں کام فوتگی ہوئی ہیں ان فوتگیوں پر جائیں اور جا کر اور تقریریں کریں یہ کوئی ڈیٹیلز تھی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم بات کرتے ہیں آصف سیتن خوزہ صاحب کی کلیر آج بہت اپورٹنٹ تھی انہیں نے بہت اچھی چیزیں شیئر کی اور اس کے علاوہ جو آج پارلیمنٹ میں ہوا جو قومی اسمبلی میں ہوا جو آج عمر عیوب صاحب نے شباہ شریف صاحب کے ساتھ کیا کلیر بولٹ جس طرح سے انہوں نے کیا اس کے حالے سے نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا حمی ناصر ہو مجھے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ